موسیقی جی اسلام علیکم ویلکم تو یک انیدر شو آف سٹارٹ اپ انسائیڈر ہم اس ویڈیو سیریز میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ پاکستانی ہونے ہار ستارے لے کے آئیں جنہوں نے اپنی ریسپیکٹیو فیلڈ میں اپنی ڈومین میں نام کمائیا نہ صرف اپنے لیے نام کمائیا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا وی سپوک ٹو موٹیویشن سپیکر لائف کوچ وی ٹاکٹ اباؤٹ ٹیچنگ وی ٹاکٹ اباؤٹ ایس ای او اور اب چونکہ ان سٹارٹ اپ کی بات ہو رہی ہے تو سٹارٹ اپ میں امپورٹنس آف گرافک ڈیزائننگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ گرافک ڈیزائنر ہی ہے جس کی وجہ سے اگر میگزین ہے تو اس کے کور میں بھی اس کا آرٹ نظر آئے گا اگر ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام ہے تو اس میں بھی ان کا خنر نظر آئے گا اگر کوئی ویب سائٹ ہے تو اس میں بھی ان کا کام نظر آئے گا میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں پچھلے دو دہائیوں سے مہارت رکھتے ہیں مدسر حسن گرافک ڈیزائنر آرٹ ڈیریکٹر ایک آرگنائزیشن میں پچھلے غالباً دو دہائیوں سے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ یہ کام کریں مدسر کیسے ہیں؟ الحمدللہ حسن فرس کلاس گرافک ڈیزائننگ کا شوق کیسے چڑھا یہ بتائیے شوق ایک تو تھا ہی بچپن سے بچپن میں جیسے ہم اپنے پینسلز اور کلرز کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے وہی شوق آگے لے کے ہم میں چلا اور دو ہزار دو میں جب مجھے پہلی دفعہ کمپیوٹر گھر والوں نے لے کر دیا تو پھر ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو وزٹ کرنا دیکھنا کہ یہ کیا کیسی لگ رہی ہیں جو کام میں پینسل اور سکیچز کے ساتھ کیا کرتا تھا اور وہی کام میں نے کہا چلو کمپیوٹر کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور پھر یہ ایسی ہی میں نے سٹارٹ کیا اور اپنے ایک استاد کے ساتھ ملا اور انہوں نے مجھے یہ سکھانا کیا کہ یہ فوٹو شاپ کیسے چلتا ہے کیسے کام کرتا ہے پھر آگے آگے سکلز میرے اپنے تھے اور راتوں کے بیٹھ کے سیکھنا اور نئی نی چیزیں ڈسکور کرنا جیسے ہی میں نے اپنا جنرل سٹارٹ کیا جب آپ نے ایز ای گرافک ڈیزائنر اپنا کریئر سٹارٹ کیا مدصر تو صرف ایز ای گرافک ڈیزائنر ہی رہے یا آنے والے کیونکہ سولہ سال کا عرصہ ہے یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہے دو دہائی ہیں اس دو دہائیوں میں کیا گرافک ڈیزائنری رہے یا آگے بھی ایکسل کی اپنی فیلڈز میں خالی گرافک ڈیزائنر اس پوری فیلڈ کے بیچ میں وہ ایک ہی جگہ پہ سٹک ہو کے اس کو رہنا تو نہیں پڑتا اس نے آگے آگے بھی موو آن کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک ویب سائٹ بنا دی آپ نے اس کو ڈیزائن کر لیا آپ اس کو پوری دنیا کو بھی آپ نے دکھانا بھی تو ہے اس کو پھر آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے ایش ٹی ایمل میں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی سکلز کو دیکھ سکیں آپ کی مہارت کو دیکھ سکیں کہ آپ نے کیسے کیا تو میں نے وہ ایش ٹی ایمل سیکھنا شروع کیا ایش ٹی ایمل بھی سیکھا اور پھر اپنی ہی ڈیزائنز کو کنورٹ کیا ایش ٹی ایمل میں پھر آکے آگے پہلے تو ہم ٹیبل پہ کام کیا کرتے تھے پھر ٹیبل لیس ایک سے ایش ٹی ایمل آگے ڈیو بیس ویب سائٹس آگئی ہیں پھر ڈیو بیس ویب سائٹس کی اوپر سی ایس اس بیس ویب سائٹس کی اوپر کام کیا پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے آہ آہستہ آگے موو آن ہوتے رہے ورڈ پیس آئی ورڈ پیس سیکھی ورڈ پیس میں کام کیا اسٹارٹ یعنی گرافک ڈیزائننز سے کیا اور اب ورڈ پیس بھی سیکھی جی ورڈ پیس بھی ساتھ ہی پوری تیم اور سائٹ وغیرہ آپ خود بنا سکتے ہیں یا آپ یہ ڈیزائن مجھے کنورٹ کر کے دے سکتے ہیں تاکہ میں اس کو اپنی ویب سائٹس بنا سکوں یا اس کو میں اپنے کمپنی کے لیے چلا سکوں تو اگر آپ کے پاس ایک ہی سکل ہے تو آپ ایک ہی جگہ بھی رکیں گے آپ جو ایک اماؤنٹ آپ کے ساتھ اس کی سیٹ ہوئی بھی ہے آپ کو خیال وہی ملے گی اگر آپ کے پاس ادھر سکل ہے آپ نے ایک کے پاس کہ میں اس کو ایش ٹی ایمل میں کر کے دوں گا آپ اس کے حساب سے بھی اس کو چارج کریں گے اور اگر تو آپ کے ورڈ پریس ہے تو وہ آپ کے پاس ایک ایڈٹ پلس آ جاتا ہے اور آپ اس کو اپنی ہی ڈیزائن کو کنورٹ کر گیا اچھا مجھے آپ کی ساری بات سے ایک تشویش ہو گئی ہے کوئی تشویش یہ ہو گیا مدسر آپ نے کہا جی کہ میں پینسل اور کلر سے کھیلتا ہوتا تھا پیپر کے اوپر اور پھر جب کمپیوٹر آیا تو میں نے کمپیوٹر میں سیکھنا شروع کر دیا تو کیا گرافک ڈیزائننگ چونکہ آپ گرافک ڈیزائننگ ہیں ہمارا ٹاپک بھی گرافک ڈیزائننگ کا ہے اور اس کی امپورٹنس انٹو فری لانسنگ میک شیفٹ انینجمنٹ نہیں ہو سکتی کہ اگر میں میں نے کمپیوٹر سائنسز کیا ہوئے یا میں نے بیچلرز ان کامرس کیا ہوئے یا کوئی بھی میری تعلیم ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ مدسر حسن جو ہیں وہ ایک آرگنیزیشن کے ساتھ کام کرے وہ اچھا بھلا کمارے ہیں وہ اپنا کام بھی کرے ہیں فری لانسنگ اچھا بھلا کمارے ہیں تو میں بھی گرافک ڈیزائننگ بن جاؤں کیا یہ شوق ہونا کلرز کے ساتھ کرییٹیوٹی کے ساتھ لائن ورک کرنا کیا یہ ضروری ہے اگر سکلز آپ کے اندر ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو ٹولز آپ کو آگے لیکن اس کو اگر آپ میں وہ سکلز ہیں ہی نہیں تو آپ اس کو کیسے کنورٹ کریں گے کیسے آپ اپنی کمیونکیشن یہ آرٹ ہے کمیونکیشن کے لئے آرٹ ہے گرافک ڈیزائننگ از آرٹ یہ کمیونکیٹ کرتا ہے آپ ایک ہزاروں ورڈز کی بات کو آپ ایک چھوٹی سی ڈیزائن کی بیچ میں آپ اس کو کنوی کر کے دے سکتے ہیں جیسے انفو گرافک آپ نے بنائے آپ کے پاس ایک آیا کہ ہمیں پورا ایک فلو ایک ارگنیزیشن کا فلو چاہیے آپ نے اس کو آپ کے پاس ڈاکومنٹ آیا اور پورا ایک دس پیجیز کا ڈاکومنٹ ہے اور وہ آپ نے ڈاکومنٹ کنویٹ کرنا ہے آپ نے انفو گرافک کے ذریعے آپ نے سمجھانا ہے کہ ہماری ارگنیزیشن کیسے کام کریے ارگنیزیشن کیسے کام کریے یا گاڑی کے سپیر پارٹس آپ نے کیسے کام کریے تو وہ کنویشن کے لئے آپ کو آرٹ اور یہ ہوتا ہے میرے پاس اسی سے ریلیٹڈ بہت سوال ہیں میرے ساتھ ہیں گرافک ڈیزائنر ایک کوپریشن کے آرٹ ڈیریکٹر مداثر حسن اور ہم بات کر رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ شیپ لے رہا ہے جو ہے گرافک ڈیزائننگ is an art تو آپ سمجھا رہے تھے کہ ایک آرگنیزیشن کی بہت بڑی ریکارمنٹ ہے اور اس کو سمیرائز کرنا ہے انٹو ان انفو گرافک یا پھر انہ فارم اف بروشر پرہیپس ای ویب سائٹ یہ ایک سائنس ہے بلکہ اگر میں سائنس کا بجائے اس کو بولوں نا سائنس ہے تو وہ زیادہ اچھا لگے تو سر کرتے کیسے ہیں مجھے مجھے زیادہ سٹیپ لے آؤٹ کیجئے گا آئی انڈرسٹنگ گرافک ڈیزائننگ is an by birth art ability لیکن کیسے اس کو سمیرائز کرنا سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنا یعنی کہ اتنی بڑی ریکارمنٹ کو آپ کیسے کرتے ہیں ہر ارگنیزیشن کی کوئی ایک brand identity ہوتی ہے اس کا کوئی ایک purpose ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا جیسے ایک example آپ لینے Toyota Motors Toyota Motors کی جو لوگو ہیں وہ آپ نے اگر اس کو گوھر سے دیکھا ہو تو وہ ایک آئی بھی بنتی ہے اور وہ ٹی بھی بنتا ہے اگر آپ اس کے لوگوں کو دیکھا لیں یہ اس کا ایک برینڈ ہے یہ اس کا برینڈ ہے پھر اس کے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو کام کروانا چاہ رہے ہیں جو ارگنیزیشن کا بروشر آپ بنوانا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کس چیز کو آپ لے کے چلیں Toyota Motors کہتے ہیں ہم نے گاریوں کو لے کے چلنا ہے یا اس کی کسی engine کی کسی parts کو لے کے چلنا ہے پھر ہم ان کی color schemes کا پوچھتے ہیں پھر ہم ان کی color schemes کو اور لے کے aesthetic sense ہم اپنے use کروا کے پھر ہم وہ ان کی برینڈ کو لے کے آگے چلتے ہیں ان کی information جو انہوں نے دی ہوتی ہے بہت بڑی information کو ہم کم paragraphs میں ڈال کے لیکن اس کی images کو زیادہ اس میں enhance کر کے ہم اس کی message کو کروے کرتے ہیں ایسا graphic designer inspiration تو لیتے ہوں گے graphic designer اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ جو چھاپے والا کام ہے کیا یہ چلتا ہے دیکھیں اگر شروع میں اگر آپ چھاپا ماریں گے تو آپ کو تھوڑا سا idea آئے گا کہ ہاں میں نے ایسے کام کرنا ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے لیکن چھاپا آپ نے مار کے کیا کر رہے ہیں آپ اپنا sense کو use کریں آپ اپنے دماغ کو use کریں inspiration کے لیے inspiration کے لیے آپ کو دیکھیں آپ nature سب سے زبردست ہمارے پاس ایک design کی جو example ہے وہ ایک nature ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے nature کی بیچ میں ہر چیز ایک pattern کے ساتھ رکھی ہے اور اسی sequence کے ساتھ ہمارے پاس ہے اور کوئی اس کی بیچ میں niche بھی نہیں ہے اور کوئی کسی کی بیچ میں کوئی بڑائی بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے انہی colors کو دیکھ کے آپ رکھیں تو آپ کو ضرور وہ inspiration آئے گیا اور وہ ہی colors آپ اپنے design کی بیچ میں use کر کے آپ لے کے آگے چل سکتے ہیں اگر summer کا موسم آ رہا ہے تو آپ ان کے پتوں کو دیکھیں جب وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کرے ہوئے پتے آپ کو اور زیادہ fascinate کرتے ہیں آپ inspiration کے لیے travel کریں nature کو دیکھیں اور خالی یہ نہیں کہ آپ دن کو travel کر کے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو nature اچھی لگ رہی ہے جو رات ہے وہ اور زیادہ حسین ہو جاتی ہے ستارے اور یہ تو آپ نے پیور ڈائے ہارڈ graphic designer artist والی بات کی ہے کہ inspiration nature سے لینی چاہیے تتلیاں پھول greenery لوگ یہ بھی ظاہر ہے nature کی production ہے بہت اچھی بات کی مجھے بتائیے گا مدہ سر کوئی graphic designing start کرنا چاہتا ہے given passion ہے تھوڑی در کے لیے ہم اس debate کو set aside کر دیتے ہیں مدہ سر کہ وہ by birth artist نہیں ہے وہ seek کے بننا چاہتا ہے starting point کیا ہے کہاں سے پہلا قدم اٹھائے پہلا قدم تو یہی ہے کہ ایا اس کو ایک تو شوق اس کو میں ہے وہ سیکھنا چاہ رہا ہے tools different available ہیں ہمیں ہر جگہ اس پہ آپ internet پر search کریں گے graphic designing سے related photoshop at the top ہے پھر اس کے بعد illustrator آتا ہے اور starting کون سا ہونا چاہی ہے illustrator مدثر کے photoshop تھوڑا فرق بتائیے گا دونوں میں فرق یہ ہے کہ illustration کی بیچ میں آپ زیادہ focusing آپ print media کی اوپر پڑتا ہے Adobe illustrator کے اوپر آپ وہاں پر logo design کرتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی artistic abstract arts اس کے بیچ میں آپ اچھے طریقے سے design کر سکتے ہیں یہ illustration جو ہے یہ vector images کے بیچ میں یہ جاتا ہے جو آپ اس کو print media میں vector کا مطلب editable جو ہوتا ہے یہاں پہ photoshop آتی یہ آپ کو زیادہ web کی طرف لے کے جاتی ہے یہاں پر different effects اپنے images کی اوپر ڈال سکتے ہیں merging of different pictures ہیں پھر آپ نے یہاں پر اپنے websites design کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ اپنے brochure بھی design کر رہے ہیں کچھ print media کے کام ہم photoshop میں بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر ہمارا جو کام ہوتا ہے illustration کے اوپر ہوتا ہے اب بندے کو یہی دیکھنا ہے کہ آیا اس نے کس طرف پہلا قدم آسانی آسانی جو ہے وہ میری یہی suggestion ہے کہ وہ photoshop پہلے دیکھے اس میں tools کو پہلے سمجھے کہ آیا یہ tools میں کیسے کیا use کر سکتے ہیں مدسر حسن بہت important بات کرے تھے photoshop کے مدسر continue کیجئے photoshop کی photoshop ایک راستر tool ہے ہم اس photoshop کو use کرتے ہوئے ہم اپنی websites design کرتے ہیں اچھا ہم اس کے بیچ میں logos بھی design کر لیتے ہیں لیکن preference میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ Adobe Illustrator ہی ہے ویکٹر images کے لیے photoshop آپ نے بتایا web کے لیے زیادہ high end graphics پہلے تو آپ tools پہ رہتے ہوئے مدصر کہاں سے سیکھے بدا tools پہ رہتے ہوئے کہاں سے سیکھے photoshop photoshop تو ایک آپ کو پتا رہا ہے کہ گوگل کے ساتھ دوستی لگانی لگانی ہے گوگل آپ کے پاس گوگل کی search ہے آپ کو sense ہے کہ میں search کر سکتا ہوں اور آپ زیادہ سے زیادہ گوگل سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ گوگل کے بیچ میں جا کے لکھیں کہ میں نے اس میں photoshop میں ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے اس کا مجھے ٹیٹوریل چاہیے اور اگر آپ لکھتے ہیں ہیں وہاں پر پورا complete ٹیٹوریل مل جاتا ہے اور فری میں ہے بہت سار کانٹینٹ لوگوں نے لکھا ہو اس بلکل اس میں لکھا ہو ہے لوگ ہیں اپنے پورا اس میں ایک ایک سٹیپ کے ساتھ سمجھایا ہو ہے کہ اگر ہم پین ٹول کو یوز کر کے اگر کوئی شیپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیسے بنے گی اگر آپ نے کوئی بلرنگ اس میں ایفیکٹ ایمیجز کے اوپر ڈالنا ہے وہ کیسے ڈالے گا بلینڈنگ مورڈز اگر آپ نے یوز کرنے ہیں ایمیجز ڈیفرنٹ یوز کر کے آپ میں ان کو کھیلنا ہے ان کے ساتھ ایفیکٹس لگانے ہے تو وہ کیسے یہ ایک پورا فلو ویب سیٹس کام کر سکتے کیا یہ مارکٹ سیچوریٹڈ نہیں ہوگی اب تو اتنی دنیا کام کاری ہوگی ایک نیا فریش سٹارٹر کیسے پینیٹریٹ کر سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں ہر کسی نے اپنا ایک رزق لے کے آنا ہے اگر تو اس نے یہ سوچ لیا یہ تو اس کی اپنی سوچ ہے لیکن اگر اس نے سٹیپ لینا ہی ہے آگے اس کی مدد کرنے والا اللہ ہے اور اس کی اپنی ایبیلیٹی ہے جو اس نے سیکھا ہے کتنی لیمٹ ہے مدسر فریلانسر اگر گرافک ڈیزائنر سکل سیکھے فریلانسر فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے کیا لیمٹ ہے کتنا مہانہ کما سکتا آپ کے اندازے کے مطابق یہ اس کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جتنی محنت کرے گا جتنے پروجیکٹ اس کو ملیں گے اور ارن کرتا رہے گا میرا آخری سوال سر بہت اچھی ڈسکیشن لیتے ہیں ان کو سب سے پہلا ان کی جو چاہیے ہوتا وہ لوگو ہوتا ہے لوگو میں سب سے مارچن بھی ہیں وہ آپ ایک جلدی میں بھی بنا لیتے ہیں کئی ایسے ریزائنرز ہیں اگر آپ ان کو اپنا بتائیں کہ میرا برینڈ یہ ہے اور لوگو مجھے فلیٹ چاہیے یا مجھے ٹیکسٹ بیس چاہیے یا مجھے آئیکن بیس چاہیے اور ان کو پوری ریکارمنٹ بتائیں ان کے کوسٹینرز ہوتے ہیں وہ آپ ان کو آرام سے دے سکتے ہیں لوگو آپ کا سب سے پہلا ہے پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کہ میں پرنٹ میڈیا کا پورا کام چاہیے جس کے بیچ پر انکلوڈ ہوتا ہے ان کا ویزیٹنگ کارڈ پروشر اور فلائرز یہ سب ڈیزائنگ کے بیچ میں آتے ہیں ایسے مدسر نے بیچ مدسر آپ کے وزیڈم آپ کے ایکسپیئنس سے ای ہوب ویورز نے بہت کچھ سیکھا ہوگا گرافک دیزائنرز جیسے مدسر نے بڑے کلیرلی آپ کو ڈیفائن کیا کہ آپ کے اندر ایبیلیٹی ہونی چاہیے سپاک ہونا چاہیے ایز 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 گرافک ڈیزائنر جو نیچر سے انسپائر ہوگا وہ تھوڑا بقول مدسر کریئیٹیو گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے اور گرافک یہ پیسے کما نے کے لیے بہت اچھی نیشیس ہیں یہ بہت اچھی ڈومینز ہیں اگر آپ اپنے کام میں اچھے ہیں جیسے مدسر نے یہ بھی بار ڈیفائن کی کہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے جتنی جتنا آپ کام کریں گے اتنا ہی چائے میں جتنا گھڑ ہوگا اتنی ہی میٹھی ہوگی so it's all about you figuring out what you want to do as a graphic designer but definitely there's a lot of opportunity as a graphic designer on freelance market places with that بہت شکریہ اس شو کو دیکھنے کا امید ہے آپ لوگوں نے میری طرح جیسے میں مدسر کی باتوں سے سیکھ رہا تھا آپ نے بھی سیکھ ا